ایک جانب گیس کی لوڈ شیڈنگ اور دوسری جانب لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پشاور میں ڈیڑھ سو روپے اضافے کے بعد فیمن لکڑی چودہ سو روپے میں فروخت ہونے لگی ہے مزید کے تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں کامران علی اپنی اس رپورٹ میں سردی میں گیس لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے ساتھی لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا لکڑی کی مانگ بڑی تو قیمت میں بھی اضافہ ہوا ایک سو پچاس روپے اضافہ کے بعد فیمن لکڑی چودہ سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے پشاور کے بشیرہ باد میں بھی گیس کا مسئلہ سنگین ہوا تو حسنگل بھی لکڑی خریدنے پر مجبور ہوا لیکن حسنگل کا کہنا ہے کہ گیس بل اور لکڑی کے اخراجات اب اس کے بس کی بات نہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گیس کے مسئلے پر قابو پایا جائے تاکہ وہ دگنے اخراجات سے بچ سکے کیمرمنٹ سے دختر کے ساتھ کامرانے لی آج نیوز پشاور